بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ کے ساتھ سروینگ اینڈ انجینئیم اینڈ ڈیزائن انفارمیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کے پاس آج میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹر پورجیکٹ ویٹیکل کرف کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس کے آپ الیویشن سکو آپ کیسے ایکسل کے اندر راک کر سکتے ہیں اس کے لیے جو جو ہمیں ویڈیو چاہیے جو جو ہمیں ایلیمٹ چاہیے وہ ہمیں ادھر پوگے کر لیے دیکھیں یہ آپ کو پاس یہ در ہم نے ایک پروفیل بھی رکھی ہوئی ہے در ساری اس کو ہم ٹرک کریں گے اس کے اندر اور اس کے پروفیلز لیولز بنائیں گے تاکہ ہمیں گریڈ شیلز کی بنائیں گے تاکہ ہمیں اس میں پرابلم نہ آئے دیکھیں اس کے لیے ہم تین طریقے استعمال کریں گے پہلے طریقے میں ہم جی ون جو پچھے والا گریڈ ہوتا ہے وارٹیکل کرس اس کی کلکولیشن بھی آپ کو اس میں بتائیں گے اس کے بعد وارٹیکل کرس والے کلکولیشن پوری کریں گے اور اس کے پاس جی ٹو والا جو پورشن اینڈ والا آتا ہے اس کے بھی کلکولیشن کو ہم پورا کریں گے اس کے لیے ہمیں یہ فارمولے وغیرہ رکھیں گے یہ دیکھیں یہ گراف چارڈ بھی میں اپس بنا ہو اس کے لیے کہ اس کی برکن کیسے ہونی ہے تو آیا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تاکہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے تو یہ بھی میں نے در اینپوٹ وغیرہ کیا ہی تھی میں اس کو در سے ٹریٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے زیرو زیرو ہو گئے اس کو بھی میں در سے ختم کر دیتا ہوں سارے پورشنز کو اور پوری ورکنگ میں میں اس کیسے کریں گے تاکہ ہمیں کسی قسم کی پرابلمز کا سامنا نہ رہے یہ دیکھیں یہ میں ایک ختم کرتا ہوں اس کے باقی چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں یہ آپ ایک ہی دفعہ بنا لیں گے پروفائل اور اسی کو آپ باقی چیزوں کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ والی کوئی پرابلمز والی کسی قسم کی کوئی بات نہیں آئے گی اور بہت ہی جلدی آپ کا یہ سارا کام پاہ تکمیل تک پہنچے گا یہ دیکھیں کہ اس کے لیے ہمیں ورٹیکل گیون ہمیں ڈائنگ کے اندر دیئے ہی ہوتی ہیں ورٹیکل پوائنٹ آف انٹرسیکشن سٹیشن وی پی آئی ایلیویشن اس کا ایلیویشن لینٹ آف ورٹیکل کرب اور جی وان گریڈ اور جی ٹو دیکھیں یہ چیزیں ہمیں ڈائنگ کے اندر دی گئی ہوتی ہیں ساری جو ہمیں ایزی سے نظر آتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے وی پی آئی سٹیشن ہے یہ وی پی آئی ایلیویشن کرب لینٹ ای اور یا ایمو جی وان اور جی ٹو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے اس کو بلا سکتے ہیں اس کے لئے یہ دیکھیں یہ پر امولے بغیر ہم نے سارے رکھے میں رو ساتھ ساتھ اس کو ہم ڈراغ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھتے جائیں گے اس کو ہم ایدھے نزدی کر لیتے ہیں جو ہم نے گیون ایلیا ہم نے جو ایدھر فیڈ کرنا ہے مرپس ڈی پی آئی سٹیشن ہے زیرو پلس 352.65 انٹر وی پی آئی ایلیویشن آگیا 199.49 199.49 اس کے بعد لینٹ آف کرب آگیا ویٹریکل کرب لینٹ 250 اس کے بعد آگیا مرپس گریڈ 1 0.06 یہ مرپس گریڈ 1 ہے 0.06 منس 0.06 پرسنٹ اس کے بعد جی ٹو آگیا 1.59 یہ مرپس جی ٹو ہے 1.59 ہم نے ایدھر ڈیٹا انٹر کر دی ہے دیکھیں یہ مرپس فارمولا لگا ہوا تھا جس کے ساتھ سے یہ گریشن ہو گئی تھی اس کو میں ایدھے سے ختم کرتا ہوں سب کو اس کو آگے چلتے ہیں اس کے لیے یہ دیکھیں یہ ایک ایک سا کالم اس کا اندرہ ایڈ ہے وی سی ایڈ ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ہمیں یہ جو ویٹریکل کرب کی لینٹھ ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر کے ہمیں یوز ہوئے گی اس کی ہاف لینٹھ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے میں پوری لینٹھ کی ضرورت اس کی نہیں پڑتی اس لیے اس کا ایک علا دسر ٹیبل ہم نے بنا لیا ہے اور اس کو ال سی کا نام دے دی ہم نے جو آپ کو فارمولے کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم وی پی سی سٹیشن کو کلپلیٹ کریں گے اس کا یہ فارمولہ ہے وی پی سٹیشن اس اکرڈ ڈو وی پی سٹیشن مینس ال سی ال سی آپ کو پاس یہ والی فگر ہے گی ال سی لینٹھ آف آف ویٹریکل کرو ہم آتے ہیں اس اکرڈ ٹو وی پی سٹیشن یہ ہم نے سٹیشن کو سپر سے سیلیکٹ کر لیا اور مینس ال سی دیکھیں جو میں پس آگے 0 پلس 227.65 آگے ہم اس کا الیویشن کلپلیٹ کریں گے اس کا الیویشن ہے وی پی سی الیویشن کا فارمولہ ہے وی پی ای الیویشن پلس جی ون ملٹی پلال بائی ال سی ڈوائیڈڈ بائی ہنڈڈ یہ آپ دیکھیں اس کے بیچ میں ہی در مینس ہے یہ مینس جب آپ کے گریٹ ہی در مینس میں ہوئے گا تو آپ اس کو در مینس لگائیں گے تو اس کو آگے چلتے ہیں وی پی ای الیویشن مینس سوری پلس بریکٹ سٹارٹ جی ون ملٹی پلال بائی ال سی ڈوائیڈڈ نائی ہنڈڈ یہ دیکھیں ادھر سے ابھی اس کو مینس نہیں لگایا تھا ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرپس اس کا الیویشن ون نائنٹی نائن پوائنٹ فائی سکس ہے وہ ادھر آرہا ہے مرپس ون نائنٹی نائن پوائنٹ فور ون اس کے لئے ڈبل کلک کر کے یہ دیکھیں یہ فرمولیا کے آگے مار پاس ہی تر ہم نے اس کو ادھر مینس لگایا تھا تو ہم اس کو ادھر مینس لگائیں گے یہ دیکھیں مینس لگا تھے انٹر ون نائنٹی نائنٹ 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 آگے چلتے ہیں مینس لگا تھا نائنٹ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے کمنٹ اس کے بارے میں ضرور آگا کیجئے اس میں جو پرابلمز یا جو آپ کو پرابلمز پر اشار کیے اس کو ہم بتائیں یہ دیکھیں یہ ایمو ہے ایمو مل آرڈنیٹ یا ایکسٹرنل ڈسنس یہ مختلف ڈرینگز کے اندر ایمو کے نام سے اور کافی سارو کے اندر ایمو کے نام سے بھی ہوتا تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے کہ نام اس کا ایک ہے یہ اس کا جو فرمیلہ ہے grade 2 minus grade 1 divided by 400 multiply by lc g1 g2 minus g1 multiplied by 400 half width آگے ہم چلتے اس کو is equal to bracket start g2 minus g1 bracket close multiply by 400 multiply by half length یہ دیکھیں sorry میں نے اس کو divided کھلنا تھا divided by 400 اور یہ دیکھیں یہ مرپس اس کی value آگئی ہے جو کہ مرپس یہ rank اندر 0.51 ہے اور ادھر مرپس آئی 0.52 کیونک وہ round figures میں ہے تو یہ اس لئے ایک 80 کا اور میری میٹرز کا فرق آتا ہے calculation کے اندر اس کے لئے پرشانی والی یہ اتنی کسی قسم کی problems والی بات نہیں ہے اس کو ہم سی سی ٹنگ کر لیتے ہیں نمبر کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک جو ہمارے پاس بیسکلی اس کی چیزیں تھیں وہ ہم نے ان فارمولی کی مدد سے بہت ہی easy اور easy time کے اندر اس کو ہم را کر لی آئے ہم چلتے ہیں grade sheet کی طرف اس کے لیے ہمارے پاس پہلے نمبر پہ ہم پوائنٹ تب جو elevations ہیں grade ون کے حساب سے وہ آپ ادھر complete کر سکتے ہیں اس کے لیے مرباس station ہم نے لکھ دی ہم بنا ہم بنا رہی 227.650 دیکھیں ہمارے پیسی پوائنٹ سٹارٹ ہو رہی یہ یہ والی اس کے حساب سے اس کو میں اس equal to لے اور اس کو میں سلیک کر لیتا ہوں تاکہ وہی figure جو آپ کوئی اور ادھر سے data input کرتے ہیں تو آپ پورا فارمیل لے کے through اس کے اندر پورا چلتا جائے باقی اس کو manual ہر rank مختلف particle کر اس length اور مینس کر جو لائے گا پہلا ہمارا distance آجائے گا zero دوسرے نمبر پہ ہم جاتے اس کو سلیک کرتے ہیں پہلے والے کالم کو دس کی ہے bracket start minus this bracket close یہ دیکھیں اس نے آپس کا distance تھا وہ ادھر click کر دے دی ہے یہ ہم فارمولے کے ساب سے easily working ہم اس کو 2020 کر سکتے لیکن یہ طریقہ کار سمپل اور straight away اس کوئی پرابلم والی بات نہیں آتی دیکھیں اب ہم اپنا zero zero کو level جو ڈرینگ کے اندر ہمار پاس ہے وہ ہم ادھر سے لگ لیتے ہیں دیکھیں یہ ہمار پاس ہے one ninety nine point seven zero one ninety nine point seven one one ninety nine point seven one یہ ہم نے manuel enter کی ہے اس کے بعد ہم ہم ادھر formula لگ اتے grade one کے ساب ساب formula elevation plus g1 multiplied by required distance bracket close divided by hundred یہ ہم آتے ہیں اس کا formula لگ اتے is equal to elevation first elevation point plus bracket start g1 g1 value کا ہم ادھر سے لے لیتے ہیں جو ہم نے دی ھائی 06 ادھر ادھر 23 column کو select کیا ہے ادھر ایک ضروری چیز جو سب سے important ہے اس کو ہم نکی کہ یہ ہمارا g1 سب کے اندر چلے گا تو اس کے لیے ہم ای زیادہ value دینے کی ضرورت نہیں یہ ایک ہی جگہ پہ value جو ہمار پاس ہے اس کو کوشش کریں گے کہ وہ ایک ہی point کو ادھر سے save کریں اس کے پاس دالر اس کو آپ کر دیں لکھ دیں میں نے یہ کر دی ہے پہلے start میں لگا ہے اس کے بعد جو اس کے mail ہمار پاس جو column کا نام آئی اس کے بعد ہم نے دوبار اس کو لگا کر دی اور 23 یہ 23 column یہ آپ کا رہے ہے یہ 23 اور یہ آئی اس کے ساب سے یہ سامنے وہ خود بہ خود آپ کو بتائے گا ادھر سے ہم اس کو select کر لی اس کے بعد آگئے multiplied by required distance دیکھیں یہ required distance ہے یہ مر پاس required distance ہے جو ہم نے id to minus کر کے بنائے یہ select کر لیا اس کے بعد bracket close اور divided by hundred اس کے بعد ہم اس کے bracket close کر دیتے ہیں دیکھیں یہ فرمول آپ پاس اوپر بھی آرہ ہوگا اور یہ ادھر بھی آپ کو نظر آرہ ہے اور یہ ہم نے اس کے ایک سامنے لکھا ہو ہے تو اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم رویشن سے اس کا calculate ہو گیا اور اس میں ایک یہ چیز کہ ہم اس کو zero ادھر سے لے رہے ہیں اس پوائنٹ سے اور اس کا elevation بھی یہ ہمارا سب سے آخر تک چلے گا اور grade بھی یہ چلے گا اس کے لئے ای 39 نے اس کو ہم در سے آکھ اس کو lock کر دیتا ہے کہ ہر فارمولے کے اندر یہ یہ فگر لے گا levels کی بھی اور جی ون grade کی مرپس تھا vertical graph کا application تھا اور یہ level مرپس ہم نے اس فارم لے حساب سے calculate کیا اس کو ہم در آ کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ مہدر سے level ساتھ match کرتا یا نہیں یہ دیکھیں یہ vpc elevation ہم نے اوپر سے calculate کیا تھا اس کی value 199.565 اور یہ 199.573 تو یہ ہمارا اس میں کوئی close ہو گیا اس میں کوئی مسئلے والی بات اس میں نہیں یہ 2-3 centi calculation کے اندر error آتا ہے جو points کے اندر ہوتا ہے اور اس میں اتنی problems نہیں آتی اب آگے چلتے ہیں main vertical والے portion کے اندر vertical والا portion ہم کیسے adjust کریں گے دیکھئے یہ مرپس یہ graph بھی اس کا میں نے بنائی بس آس آتی بھی اس میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کے لئے آپ ادھر سے اس کو رکھ کے easily کر سکتے ہیں تو vertical graph کا مرپس یہ main formula vpc elevation plus grade one multiplied by required distance divided by hundred اور پلس اس کے بعد دوبارہ جو اس کا sequence ہے required distance divided by lc اور ملٹیپلائی by m mohamid ordinate جو ہم اوپر اس کا culprate کر چکے ہیں تو آئیں اس formula کو ہم لگاتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں required distance کے لیے کار ہوئی ابھی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سٹیشن manager لکھتی ہے اس کو آپ ادھر سے دوبارہ کریں اور اس کو select کر دیں تاکہ آپ کو یہ ایک each sequence میں آجائے اور باقی یہ station بنائے ہوئے آپ اس کو اس حساب سے آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں آپ اس کو ادھر سے copy بھی کر سکتے ہیں اور اس کو یہ two آٹی اس پر is equal to plus 10 وہ فرمولے کے ساتھ سے تاکہ آپ کا ایک ہی دفعہ آپ چیز چین ہوئے وہ آخر تک آپ کی چین ہو جائیں اس میں ان کی دکت کا سامن نہ کریں پڑ تو ادھر سے ہم دوبارہ اس کو زیو سے لیں گے دوبارہ ورٹیکل گروہ سٹیشن پوشن ایرگا سٹیٹ پوشن اگر اپنا ختم کر لیا تھا اس کے لیے وہ ہی طریقہ کر is equal to plus this minus this bracket close یہ 2.4 میٹر کا ڈیسنس آگیا ہمارا پاس اور اس کو ہم اس ہم کپی کر کے یہ end تک لے جاتے دیکھیں وقت 250 یہ ہم vpt پوائنٹ ہے اور 47 7.648 اور vertical کرف کی total length 250 میٹرز vertical کرف کے مطل length 250 یہ اس کے ساب سامنس کو ایڈیسٹ کر لیا آ جاتے ہیں vpc elevation کی طرف is equal to آپ اس elevation کو بھی select کر سکتے ہیں اور ادھر سے آکر اس elevation کو بھی آپ select کر سکتے ہیں دیکھیں یہ select ہم نے کر لی ہے میں فارمولہ ادھر copy کر کے اس کے سامنے رکھ ہمیں کسی قسم کی پرابی کا سامنہ نہ آئے یہ دیکھیں یہ ہم نے ادھر copy کر لیا تاکہ ہمیں اس کا سامنہ سامنے ہم کرتا رہے تو اس کے لی ہم چاہی vpc elevation is equal to ہم اوپر س copy کر تے ہیں اس کو vpc elevation enter کر دیا یہ دیکھیں یہ آگیا ورپس vpc elevation اس کا اس کے بعد نیچے سے ہم اس کا جو ہمیں required idea آگیا لگائی لگائی ہے اس کے حساب سے اس کو relate کر تے ہیں is equal to vpc station اس کو lock کر دیں یہ آپ کا ایک ہی use ہوئے گا پورے آخر last پک plus double bracket g1 اس کے بعد یہ آپ کا آگیا ہے ہم روپس یہ g1 آگیا اس کو بھی ہم ادھر سے lock کر دیں گے کیونکہ آخر فارمولے تک ہمار پاس یہ value اس کی same to same use ہوتی رہے گی دیکھیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد multiplied by required distance ہے یہ multiplied by required distance ہمار پاس 54 کا column آئے گا اس کے بعد ہم نا bracket اس کی بل کر دی ڈیوائیڈ بائی 100 اور اس کے بعد اس کو بھی ہم ادھر close کر دی اس کے بعد ہے plus required distance اس کے بعد دوبارہ required plus bracket start required distance divided by LC یہ LC length of half vertical prep یہ ہم select کر لی اس کے اندر اس کو بھی ہم lock کر دیں گے ایک value کو آخر تک use کر ہے اب اس سے lock کرتے ہیں تو فگر آپ کی فرمولا میں enter use ہوتی ہے اور آپ اس کو جرنل آپ کرتے ہیں تو آگے سے فرمولا جس دست والا فرمولا لگا ہے اس براکٹ نے close کی اور under root یا select to اور اس کے بعد multiply by m1 یہ جو m1 ہم نے calculate کیا تھا اس کو دست ہا کہ ہم ادھر close کر دیتے ہیں اس کو lock کرتے اس station کو value کھو گئے یہ value اس ہم use ہو گی دیکھیں اب یہ مرپس اس کا فرمولا آگئے ادھر اس میں problem نظر نہیں آرہی کوئی اگر problem ہوتی تو under root اور brackets ہو جارہ کی ہوتی جو کہ آپ easily brackets کو بتائے گا اس کے اندر آپ کا problem آرہ bracket آپ نے close نہیں کی ہے اس کو close کر سکتے اندر سے یہ دیکھیں مرپس یہ فرمولا لگ گیا دیکھیں میں نے فرمولا پر سیلیکٹ اس کے سارے ہوا یہ اس کو میں ادر سے copy کر لیتا اور copy کر کے میں last پر اس کو paste کر دیکھیں یہ بہت ہی سیمپل طریقے سے بھی آپ اس کو click کریں گے دیکھیں یہ جو ہم نے پہلے lock کی تھے وہ اپنی جگہ کے پر اسی جگہ کے اپر آپ کو تھے لسی کو اور ایمو کو دیکھیں یہ ہمارے پاس لسی کو سیلیکٹ کیا ہوا اور یہ ہمارے پاس اس نے ایمو کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی کسی قسم کی پرابلم یا عدیقت کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑ سیڈ کے اوپر بہت زیادہ پرابلم آتی کیونکہ کلکلیٹر ہوتا نہیں ہے اور آج کل کے آٹوکیٹ کے دور کے اندر اس قسم کی کلکولیشنز کیونکہ سارا ساٹویر کے ذریعے یوز ہوتی ہیں آپ پاس کسی ٹیم لیپ ٹاپ یا آپ پاس پی سی کو پر آپ نہیں ہوتے تو آپ کو یہ لیویل بنانے پڑتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم سامنا کرنا پڑتا ہے یا اس کو یہ بہت ایزیلی سیمپل میتھرڈ اور اس کے ذریعے آپ اپنا کام بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اب آتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس کا لیویل ہمارے پاس آگر وی پی ایلیویشن اسٹیشن 477 پوائنٹ 648 اور ایلیویشن تھا اس کا 201.477 اور اس کا ایلیویشن تھا 201.48 477 48 ایلیویشن یہ ہمارا فرمولے کے ساب سے ہم نے لیویل کو آکے کلوز کر دی اب آجاتے ہیں نیچے جی ٹو پورشن کی طرف کے وی پی ٹی سے آگر جو ہمارا پاس سپیس ہوتی ہے اگلی نیکسٹ ورٹیکل کرنے اسٹار تک اس کے لیویل کو ہم نے بھی کلویٹ کرنا تھا اس کے لیوی یہ ایلیویشن اسٹیشن دوبارہ تاپی کر کرتے اور یہ راؤن فگر آئی ڈی میں لیاتے 480 اور 2020 میٹر کے پر ہم اس کو بناتے ہیں اس اگل ٹی کار وہ ہی پلس بریکٹ سٹار بریکٹ بریکٹ کلوز یہ دیکھیں اگلیویشن آگیا اس کو دوبارہ کلک کریں یا کپی کریں دونوں صورتوں میں یہ آپ کا نیچے تر چلا جائے گا اس کو آپ دوبارہ کلک سپکڑیں اور آخر تک آگے اس کو پیسٹ کریں اس کا بعد جی ٹو الیویشن کا وہی طریقہ کار ادھر سام الیویشن الیویشن اس کا لے لیں یا الیویشن اس خام ویویویشن ادھر سے اٹھا لیں جنوں صورتوں میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے اس کا بھی سیم ٹو فارمولا وہی ویویویشن پہلے ویویویشن تھا ہمارے پاس اوپر ویویویشن یا سٹیٹ تھا اس کے بعد اس کا ویویویشن پلس جی ڈو پہلے ہم نے اس کو جی ون کے پر کی آیا تھا باقی فارمولا وہی ریکوائی سٹیشن ڈوائیڈ بائی ہمارے جاہتے ہیں اس ایس اکل ٹو پی بی ٹی ایلیویشن اس کو ہم لاک کرتے ہیں آخر تک ہمارا یہی ویویو چلے پلس بریک سٹارٹ جی ٹو جی ٹو کو ہم نے اس سی سی لی جا اوپر سے اس کو بھی ہم لاک کر دیتا اس کے بعد ریکوائیڈ ڈیسن 2.4 بریکٹ کلوز ڈوائیڈ بائی 100 بریکٹ اس کی کمپلیٹ کلوز اس میں میں نے ایک بریکٹ ادھر لگائی تھی اس کے میں دوسری بریکٹ ادھر لگا دیت ہم کھاکہ یہ کلوز ہو جائے ویسے ضرور تو نہیں ہوتی لیکن ایزی لی یہ دیکھیں یہ پسید کارس کئی ہے اس کو ادھر سے ڈبل کلک کریں یہ آخر تک آؤ پاس سلا جائے گا اس کو آپ ادھر سے پکڑیں کھونے سے اور اس کو پیسٹ کر دیں دیکھیں یہ ہم نے بہت ہی ایزی وی کے ذریعے یہ کر لی ہے اس میں کسی کسی پر نہیں آئی اب ہم ڈرین کو اٹھاتے اسے کرتا جاتا ہوں 40 0 40 وی آئی دی کو پر 199 67 80 وی آئی دی کو پر 199 65 200 کے اوپر 199 58 199 59 اوپر اوپر پہلے بتایا گیا تھوڑے کو دی فگر میں آپ کو کلکلیشن میں آتے ہیں جو رون فگر کے ساپ سے ساپ ساپ سے آپ بیشاریہ کے بعد کتنے فگر ایڈیسٹ کرتے ہیں اس کسی قسم کی چیزوں کی پر آگے آجاتے ہم ویٹی گل پورشن کے اندر اس کو لے آتے ہیں ڈرین کو ساتھ دیکھ ہمارا پیسی سٹیشن تھا اس کے بعد ہمارے پاس سٹیشن تھا 2 پڑھنا 40 0 پلس 240 0 پلس 240 یہ ریوشن تھا مر پاس اس کا میتھ سکل اس کو ہم یہ چیک کرتے ہیں 199.563 199.56 اس کے بعد آگیا 260 199.58 199.58 اس کے بعد آگیا 280 199.62 199.62 اس کے بعد آگیا 0 پلس 300 0 پلس 300 199.69 199.659 اس کے بعد 320 ور ارد 199.79 199.69 340 ور ارد 199.91 199.91 اس کے بعد 360 0 8 0 6 0 6 3 80 ور ارد 200 0.24 200 0.24 400 ور ارد 200 24 200 200 0.44 200 0.44 200 0.67 200 0.67 200 0.67 440 20 20 20 2 0.67 0.67 0.67 0.48 0.97 0.47 यह देखाए यहां ہم آ جاتے ہیں اس کا مدد سے اس کا کلر چینج گھر دیتے ہیں 2 0 1 0 plus 500 2 0 1.833 2 0 1.83 اور 540 2 0 2.47 2 0 2.47 آگے پھر وہ max next ڈائنگ ہے لیکن اس میں problem والی بات نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے پورا ایک complete اپنے اس کے ساپ سے اس کو adjust کیا ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں کیجئے اور like ضرور کمار کیجئے تاکہ آپ کے like کرنے سے یہ آپ کی ویڈیو جائے آپ کے play list میں save ہو جاتی ہے کسی ٹیم آپ کو یاد نہیں بھی رہتا یا problem آتی ہے ڈھونڈے میں تو وہ آپ کو easily ادھر سے مل جاتی ہے اب ہم اس کا ایک سیمپل سا graph paper کو گریڈ draw کر کے چیک کر لیتے ہیں تاکہ میں یہ problem اگر ہے تو وہ صال ہو جائے دیکھیں یہ formula کے ساپ سے ہم نے color adjust کر دیئے جو یہ formula لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے لگے ہوئے ہیں problems نہ ہو کہ کون سی calculation پھر formula کے through ہوئی ہے دیکھیں یہ اس کا formula یہ ہے اس کو ہم مطلب سے blue color میں set کر دیں اس کا graph paper بناتے ہیں اس کا profile grade بناتے ہیں یہ دیکھیں elevation میں select tab اس نے elevations کے اوپر کام کرتا ہے اور insert کے اندر یہ میری last video profile بنانے آپ اس کے اندر دیکھ سکتا ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس کو click کیا اور اس نے data کے ساپ سے مجھے ادھر اس کو adjust بتا دیا ہے کیا ادھر دیکھیں دس میں سپوز اس کو level کو delete کرتا ہوں تو یہ دس سے میری levels down ہو جائیں گے اور مجھے یہ ہمارا data اس میں direct connect ہو ہو ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو میں دوبارہ کر دیتا ہوں اور وہ اپنے جگہ کے اوپر دوبارہ چلا جائے گا چارٹ آپ ہمارا ساتھ رہیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے کیجئے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی ربید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور اس کی calculation اور باقی چیزیں آپ easily خود ہی کر سکتے ہیں اللہ حافظ